یہ سارے منصوبے صرف ہوا میں create نہیں ہوئے تخیلاتی طریقے سے create نہیں ہوئے یہ conceive ہوئے ان کے پیسے مختص کیے گئے اور سب کے سب کام آپ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مکمل ہو رہے ہیں اور لوگوں کو فرام کیے جارہے ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو منصوبے ہم نے execute کر لی ہیں ان کو maintain کرنا ہے ان کو sustain کرنا ہے اور آج میں نے جب علاقے کے MNA سے MPA سے اپنے deputy mayor سے UC chairman سے بات کی تو میں نے اسی چیز پر زور دیا کہ چیزیں بن جاتی ہیں maintain کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس maintenance کے لیے انشاءاللہ جو ہم اپنے بلدیاتی نظام کے اندر taxes کے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شفاف طریقے سے پیسے کھٹا ہو سکے تاکہ وہ پیسے شہر کی عوام کی فلاو بیبوت کے لیے خرچ ہو سکے چاہے وہ municipal tax کی مد میں ہو چاہے وہ veterinary services کی مد میں ہو یہ پیسہ اس شہر کی عوام کی امانت ہے اور انشاءاللہ یہ پیسے ماضی میں کچھ لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے تھے اب یہ شہر people's party کے پاس ہے انشاءاللہ یہ پیسہ بلدیات عظمہ کے اکاؤنٹ میں آئے گا اور بلدیہ عظمہ کراچی کا میر ڈپٹی میر ہمارے سارے یوسی چیئرمن ایم این ایم پی ای مل کے ان پیسوں کو شفاف طریقے سے اس شہر کی عوام کی فلاو بیبوت کے لیے انشاءاللہ خرچ کریں تو انشاءاللہ فرق صاحب ظاہر ہے کہ اٹھارہ میں ووٹوں کی چائنہ کٹنگ ہوئی لوگ آئے کیا کچھ نہیں دو ہزار بائیس کے بلدیاتی انتخابات میں پھر بہت سارے لوگوں نے وال چوکنگ کر کے جھنڈے لگا کے اپنے بینر پینفلیکس لگا کے بڑے بڑے اعلانات کیے ہوا کچھ نہیں اور ابھی دو ہزار چوبیس کے بھی انتخابات میں کچھ اور چائنہ کٹنگ ہو گئی لیکن اگر کام کسی نے کیا ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا اور انشاءاللہ یہ اگلے سوا تین سال جو بلدیاتی نظام کے ہمارے پاس ہیں اور پانچ سال جو سوائی حکومت کے ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ کراچی شہر کے لیے یہ عدوار گیم چینجر ثابت ہوں گے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے تیر کی شکل میں انشاءاللہ جو حکیم صاحب نے بات کہی ہے نا یہ تیر اس شہر کراچی کو انشاءاللہ آگے لے کے جائے گا اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت ہمارے ملیر کے لیے آنے والا وقت کراچی کے ساتوں ازلا کے لیے سارے کراچی کے لیے ہمارے پیارے صوبہ سندھ کے لیے پیارے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا پاکستان زندہ بات جیئے بھٹو